میڈیئر فرنڈز آپ کو میری چینل کرنیٹی سٹیڈی پر سواگت ہے دوست ہم بات کرنے والے پولیٹکنی کے پرس سمیسٹر سٹوڈنٹ کے لیے اپلائیڈ میتمیٹکس کی اپلائیڈ المیتمیٹکس میں آپ کو بتانے ہیں موڈل پیپر دوستو اس کے پہلے میں نے موڈل پیپر تو اپلوڈ کر دیا جو اپلوڈ کر دیا جو اپلوڈ کر دیا ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں سبھی کوششن نہ آسکیں تو نیشٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پروائیڈ کرا دوں گا ٹھیک ہے اور دوستو میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ دوستو آپ نے سبسکرائب کریا تو اپنے دوست کو یا آپ کالیج میں جس پر پڑھتے ہیں پلیس ہمارے ویڈیو کو سیئر کریے اور سبسکرائب کریں گے پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے چونکہ دوستو آپ بھی ہمارا تھوڑا سپورٹ کریں میں پوری محنت آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا ہمارا سپورٹ جرور کیجئے تو دوستو آپ یہ بات کر لیتے ہیں آپ کو بتانے والے میتھمیلٹس کی کوششن کی تو دوست جیسا کہ پہلا کوششن آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر پہلا جو آتا ہے وہ دس پرسناتے ہیں ٹوٹل کتنے دس آتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے دس بھاگوں کو حل کرنا ہوتا ہے آتے تو ہیں دوستو ٹوٹل بارہ کوششن آتے ہیں پرتیک کوششن ہوتا ہے ایک نمبر کا تو آپ کے کیا دس کوششن اس میں کرنا ہوتا ہے تو ٹوٹل کتنے پہلا ہوتا ہے دس نمبر کا جیسا کہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا یہ دس نمبر کا ٹوٹل ہوتا ہے دس نمبر کا ٹھیک ہے تو آپ کا پرتیک کوششن ایک نمبر کا تو آپ کو دس کرنا ہے تو دس نمبر ہوا تو یہاں پر پہلا کوششن آپ کو یہ دیا ہے 369 کا گرہما پر گیاد کریں دوستو 369 کا کونسا گرہما پر گیاد کریں اس کا مطلب کیا ہوا اب اس سرینڈی کو آپ کو گیار کرنا ہوگا کہ یہ سمانتر سیڑنگ ہے یا اگلوتر سیڑنگ تو دوستو سرینڈی تو دو پرگا آپ کا سرینڈی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں کنفرم کرنا ہوگا کہ یہ سمانتر میں ہے یا اگلوتر میں ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمپلی دوستو جیسا کہ ہم نے آپ پر ایک پوائنٹ لکھ لیا ہے یہاں پر دھیان دیجئے گا یہاں پر ہم نے دکھایا آپ کو ایک کی ویلو کتنی ہے یہاں پر 3 ہے ایک کی ویلو کتنی ہے دوستو ایک کی ویلو آپ کی 3 ہے ٹھیک ہے اور آپ کو دی ڈیفرنس ہے دوستو اگر آپ 6 میں سے 3 کریں گے تو 3 آئے گا اور 9 میں سے 6 کریں گے تو کتنا آئے گا 3 آئے گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ساروانتر جو ہے دونوں سب کے بیچ انتر کیا ہے سیم ہے تو آپ سے اس سے کنفرم ہو گیا کہ اس میں ہے یہ سمانتر سیڑی میں ہے ٹھیک ہے اور دوستو دوسری بات n کی ویلو آپ کو گیرہاں پر جو گیرہاں نکالنا ہے وہ کتنا ہے وہ 11 ہے آپ کو گیارہ دیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک فالمورہ ہوتا ہے سمانتر سیڑی کا جو n ویلو پر نکالنے کا آپ کو پتا ہونے چاہئے دوستو tn is equal to a plus n minus 1 into d tn is equal to a plus n minus 1 into d سیمپل سا t11 آپ کو لکھنا ہے چونکہ آپ کو گیرہاں پر نکالنا ہے تو t11 equal to a plus a کی ویلو کتنا ہے 3 plus n minus 1 n کی ویلو کتنی ہے 11 minus 1 ٹھیک ہے into d d کی ویلو کتنا ہے 3 تو آپ کو لکھنا ہے 3 plus 10 into 3 ہو جائے گا اور 3 plus آپ کو یہاں دستیانی تیس ہو جائے گا تو 30 plus 3 کتنا ہو جائے گا 33 لیکن دیکھتے ہیں دوستو اس کا انسر ہے اپسن میں دوستو اپسن میں تو آپ کو نہیں یہاں پر دیا گیا اپسن میں آپ کو 63 93 اور 36 لیکن ایک اپسن آپ کا ہے کوئی نہیں یہی آپ کا انسر ہے دوستو کوئی نہیں ارثات آپ کا انسر کتنا ہے 30 آیا ہے اور اپسن میں کوئی نہیں تو آپ لگائیں گے کوئی نہیں دوستو آپ کو concept سے پڑنا ہے میں آپ سے بار بار request کرتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ آپ جو پڑھیں concept سے full رہے چونکہ آپ confusion اگر آپ concept نہیں پڑھیں تو کہیں گے دوستو کہ یہاں پر option نہیں تو آپ کوئی دوسرا tick کر سکتے آپ 36 بھی tick کر سکتے تھے دوستو کہ 3 add ہو سکتا ہے تو ایسا بلکل confusion نہ ہوئیے یہاں پر کوئی نہیں answer ہے 33 اس کا answer آیا ہے اس لئے دوستو میں request کرتا ہوں کہ آپ جو پڑھیں concept کے ساتھ پڑھیں دیکھیں دوست next question آپ سے پوچھا گیا ہے next question آپ سے پوچھا گیا fx equal to sign next تو f sign 5 by 2 بتائیے کتنا دوستو f 5 f 5 by 2 تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب دوستو یہاں پر یہ سمجھ دیکھئے یہ question جو آپ کو دیا گیا ہے آپ سے یہ پوچھ رہا ہے آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیے ہمیں اس کی value کتنی ہوگی تو آپ simple بات دوست fx equal to sign x dیا gیا x تو آپ کو بتانا f 5 by 2 تو آپ کو کیا کرنا ہے جہاں پر یقص ہے وہاں پر pi by 2 آپ simple بھائی دوست میرے آپ کو دیا fx fx kitnی sin x تو دوست جیسے آپ fx تو ٹھیک اسی پر پر f by 2 دیکھ رہا ہے تو جہاں پر yx پر simply pi by 2 put کرنا ہے تو آپ لکھیں گے f pi by 2 جیسے ہی f pi by 2 put کریں دوست 1 ہوتی cos 0 1 ہوتی یہ سب اگر آپ کوئی confusion تو اس کو بھی یاد آپ کر سکتے ٹھیک چونکہ آپ کو ہر جگہ یہ سب کام آتے ہیں میں تو آس کرتا ہوں دوست یہ سب سب کو اچھے سے آ رہا ہوگا لگا آپ کو بتانے جو آپ کا ترگوڑ میدی سے relation ہے یہ سب آپ جرور آپ کو اچھے فارمولے یاد ہو چاہیے سب کچھ فارمولے جیسا آپ جانتے چار فارمولے ہوتے دوستو 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 دوستو پہلا ہے 1 اس کا answer ہو گیا آئیے دوستو next بات کرتے دیکھیں vector a i plus j plus k vector b d 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 minus 2i plus 2j plus 2k آپ کو بتانا کیا ہے vector a dot vector b kya vector a dot vector b to simple sa d a dot vector b ka mtlab b kya 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 پر جو ملٹیپلائی کریں گے آئی کو آئی سے کریں گے جے کو جے سے کریں گے کے کو کے سے کریں گے تو دوست دیکھتے ہیں دیکھئے آئی کو جب آئی سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا سیمپل کیا ہو جائے گا دھیان دیجئے یہاں پر آپ کا آئی سے آئی ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس ٹو ہوگا یہاں آئی کو آئی سے کریں گے تو مائنس ٹو چونکہ آئی آئی کی ویلی ون ہو گئی اور پلس جے پلس ٹو جے سے کریں گے تو پلس ٹو پھر آپ کا پلس کی مائنس ٹو کریں گے تو آپ کا کیا آئے گا مائنس ٹو ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک آپ کا پلس ٹو ایک مائنس ٹو کنسل کریں گے انسور کتنا آئے گا مائنس ٹو دیکھیں دوستو آپسن میں ہے کیا آپ کا مائنس ٹو یا دیکھیں آپ کا یہاں پر انسور ہے مائنس ٹو یا دیکھیں آپ کا یہاں پر آپ کو مل گیا مائنس ٹو یہ آپ کا کیا ہوا انسور ہوا next question کے دوستو بات کرتے ہیں آپ کو بہت تیر طلب دیکھئے آپ کو آگیا دوستو یہاں ترکون نیتی کا سوال اسی لئے کہہ رہے ہیں دوستو آپ کو جو فارمولے ہیں ان کو آپ دھیان رکھئے کہ فارمولے بہت اچھے سے آپ یاد کر گئے دوست آپ کو یہ فارمولا ہی ہے آپ کو پتا ہوگا sec square theta minus 10 square theta is equal to کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے دوست کیا ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں آپ کو دیکھئے آپستان ایسے ہی دیں گے کہ آپ confuse ہو جائیں تو آپ کو یہاں پر کوئی نہیں آپ جانتے دوستو sec square theta minus 10 square theta is equal to کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے تو سیمپل سی بات ہے دوستو آپ کا i square two کیا ہوگا one ہوگا اگر ایسی بھی آپ جانتے sec square theta is equal to one plus 10 square theta اس کو ادھر پچھانتر کریں گے تو ٹھیک ہے آئیے next بات کرتے ہیں next دوستو آپ کو دیا ہے y equal to root x تو dy by dx کی value دوستو میں نے differentiate کا آپ کو بتا دیں کہ میں نے 22 plus video آپ کے لئے upload کی maximum question اس کے آتے ہیں اس لئے اس کو دھیان دیجئے گا channel کے playlist پر یا description میں link playlist کا آپ پورا ایک question کو باری باری سے دیکھیں میں جتنا question آپ کو بتاؤں گا آپ کو maximum question میرے ویڈیو میں مل جائیں گے ٹھیک ہے میں نے سب ہی کو اچھے best question آپ کو بتائیں اس میں تو دوستو اس میں کیا کرنا آپ کو difference تو کیا کریں گے دھیان دیجئے گا کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کو ہم کو کرنے کے لئے ہم کو کرنا ہوگا یہاں پر دھیان دیجئے simple سے بات ہے دوستو y is equal to under root x دیا ہے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا ایک فارمولا ہوتا ہے فارمولا کیا ہوتا ہے دوستو x कی پاور n d by by dx x कی پاور n کا کیا ہوتا ہے n x bar n minus 1 کیا ہوتا ہے n x bar n minus 1 تو دوست یہاں پر کرنا ہے آپ کو differentiation تو آپ لکھیں گے d by by dx کیا لکھیں دوستو d by by dx root x کا differentiation کریں گے تو کتنا آئے گا دوست میرے n کی power x power 1 by 2 لگ دیا اب اس کا اگر ہم کریں گے اس کا ہم کریں گے تو n ہو جائے گا x سے power 1 by 2 minus 1 n x power n minus 1 پھر آ جائے گا 1 by 2 x کے پاور کتنا x سے پاور کتنا دوستو minus 1 by 2 ٹھیک ہے اب یہ نیچے جائے گا آپ کا یہ نیچے جب جائے گا تو 1 by 2 کتنا ہو جائے گا root x تو جو d by by dx کی جو value آئی ٹھیک ہے جو d by by dx کی جو value آئی کتنا ہی 1 by 2 root x تو اس question کا answer کیا ہوا دوستو اس question کا answer ہوا 1 by 2 root x پہلا آپ کا answer ہوا آئیے دوستو next question کی بات کر لیتے ہیں آسا کرتے دوستو یہ سب کاف اچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آئی رہا ہوگا دوسری بات دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لیجئے چونکہ دوستو میں آپ کے بنا ہوں تو please آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے subscribe کرنا بہت ضروری ہے اور دوستو bell icon کو press رکھا کریے جس سے میں جو video آپ کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے میں آپ کو بار بار بتانے کوشیز کرتا ہوں جس سے آپ بھولے نہیں دوست تو آپ اس کو دھیان رکھئے گا آئیے دوسرا question دیکھ لیتے دیکھ دوسرا question آپ کو دیا گیا دوستو بینہ پرسار کیے حل کریں اب اس point کو دھیان دیجئے بہت important ہے مطلب بینہ پرسار کیے اگر اگر آپ اس question کو دیکھیں اگر اس کو پرسار کریں گے تو 2 کا ایک بار یہاں پر لکھ لیتے پہلے copy پر لکھنے کوشش کریں دوسرا question یہ 2 2 ہے دوستو 2 1 5 4 2 6 3 6 7 یہ question ہے 2 1 5 4 2 6 6 3 अब ध्याम سے دیکھئے اس question میں اگر دوستو اگر ہم یہاں پر اگر آپ سوڑی کا rules पता हो तो अच्छी बात है दोस्तो नहीं पता हो तो दोस्तो आप हमारे चैनल के प्लेश अगरा question क्या है दोस्तो यहाँ पर आपको वही दिया है क्या है क्या है question आप यहाँ पर यह दिया गया है देखे यह question आप पर 2 1 5 4 2 6 6 3 7 यह question है इसको क्या करते हैं दोस्तो आप देख 2 4 6 है तो इसमे आप 2 से multiply है तो हम पर हो जाएगा 2 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 तो दोस्त आप को पता होगा किसी स्तार्डिक या डिटेर्मेंट में दो रो या दो कालम सेम हो जाते है तो आप इसकी value क्या हो हो जाती इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इसका अंसर क्या होगा 0 आई दो नेस्ट कुशन की बात कर लिते हैं नेस्ट क्या दोस्तो यह लिमिट से रिलेटेड कुशन है आपकर नेस्ट इसको हल करने के लिए पहले आपको क्या करना होता है सिंपल साइ दोस्तो लिमिट एक्स टू लिखा आमने ठीक है और क्या लिखा एक्स स्कुआर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2 आपको साल्व करने 20 कार का फार्मूला एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 के रूप में लिख सकते है अपान एक्स माइनस 2 ठीक है और यहाँ आपको लिखना है लिमिट एक्स टू ठीक है अब आपको क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करिएगा कि आप डारेक्टी वहाँ पर बिल्कुल नहीं रखना है तो आपको इस्टिप से लगाना है मतलब कि आपको काउन कैंसल पहले होगा ऐसा आपको सोचना होता है ठीक है यह लिमिट से इसका मतलब क्या हुआ आउकल गुडां मतलब वही आपको डिफ्रेंसियेट आउकल करना है तो सिंपल सी बात है आपको क्या लिखना होगा यहा ध्यान दिखेंगे क्या है यहाँ 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 प्लस 3X तो इसका क्या करना है आपको सिंपल डिफ्रेंसियेट करना है अब कॉलन करना है तो हम लिखेंगे दोस्तो क्या यहाँ पर आप लिखेंगे DYY DX और दोस्तो आपको पता होगा X पौर DYY DX की value तो दोस्तो नेश्ट कुश्चन की बात करते है देखें नेश्ट कुश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से आप समझे तभी रूप जिसे इंगलिस में i sin theta के equal दिखाना होगा ठीके पहले क्या करना होगा कि एक आपको यहाँ पर इसको दिखाना होगा r cos theta plus i sin theta के equal तो क्या करेंगे आपको पता हो गया तो आप लिख सकते 1 plus i equal to r cos theta plus r i आगे लिखेंगे r i sin theta आप दोस्ता आप देख रहे हैं यहाँ r cos theta is equal to क्या मिल जाएगा आपको r cos theta is equal to 1 और यहाँ पर simply r sin theta is equal to kya r sin theta is equal to 1 ठीक है r cos theta is equal to 1 और imaginary part को इससे और real part को यह आपका real है तो यह real है और यह imaginary है और यह आपका जिसमे आईए वो imaginary होता है ठीक है आपका kalpanik होता है ठीक है जब इससे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ध्यान दीजिए आप इसको क्या करना है यह आपको इसको equation 1 equation 2 भी लिख सकते है अब इसको दोनों को work करके add करना होगा तो दोस्त क्या करना होगा work करके add करने एक मतलब आप जानते और जब work करेंगे तो आपका simply क्या होगा और जोड़ना है मतलब आप लिख सकते है समीकरण एक तथा दो को work करके जोड़ने पर क्या दोस्तो work करके जोड़ने पर तो यह work करके जोड़ने पर के मतलब क्या हुआ यहां लिखेंगे or cos theta का whole square plus or sin theta का whole square अब आप कहेंगे ऐसा क्यूं लिख रहे है दोस्त मेरे आपको निकालना है one plus i की value जो polar farm होता है वो होता है और cos theta plus i sin theta क्या होता है यह आपका होता है polar farm यह आपका क्या होता है यही होता है आपका polar farm ध्रूवी रूप ठीक है तो इसलिए हमको इसको लिखने के लिए क्या होगा आपको r की value निकालने होगी और theta की value तो आपको पहरे r के निकालने के लिए दोनों के यहाँ पर तुलना करके आपको क्या करना होगा इसको दोनों को work करके जोड़ना होगा तो दोस्तो वेरी simple question है आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छे हैं आप कर सकेंगे यहाँ पर आपको क्या होगा 1 square प्लस 1 square ठीक है और इधर दोस्तो और cos theta प्लस आप अब इसको लिख सकते है r cos square theta इसको लिख सकते है r square sin square theta equal to 1 plus 1 हो जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर r square आप कामल ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos square theta plus sin square theta ठीक है equal to क्या हो जाएगा 2 ठीक है अब दोस्तो r cos square यह cos square theta plus sin square theta की value कितनी होती है 1 होती है मेरे दोस्त तो आपका हो गया r square root to 1 equal to 2 तो r की value कितना आगी root 2 दोस्त किसी भी equation में आप रगने आपने क्या माना था r cos theta equal to 1 तो आप यहाँ पर r cos theta equal to आपने लिखा 1 ठीक है अब यहाँ पर r की value कितना है 1 by r की value कितना है root 2 यह हो गया cos theta equal to 1 तो cos theta equal to क्या आगया 1 by root 2 दोस्तो 1 by root 2 theta की value कितनी होती है یہ 45 کی ویلی ہوتی ہے تو سیمپلی سی آپ terme لکھ سکتے ہیں پائی بائی 4 اگر آپ پر 45 کو لکھ سکتے ہیں پائی بائی 4 چونکہ یہ پائی کے مان ہوتا ہے ایک سوار سے ڈیوائٹ کریں تو ثیتا کی ویلی کتنا ہے پائی بائی 4 یہ دوستو آپ کو نکالنا تھا R کی ویلی اور نکالنا تھا ثیتا کی ویلی اب آپ کا دوستو R اور ثیتا کی ویلی آ گئی اور دوستو آپ کا پولر فارم کیا ہوتا ہے پولر فارم جو آپ کا ہوتا ہے پولر فارم کیا ہوتا ہے دروی روپ اور کاؤس ٹیٹا کیا دوستو اور کاؤس ٹیٹا پلس آئی سائن ٹیٹا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوتا ہے اسی میں آپ کو کیا کر دینا ہے value کو پوٹ r کی value کیتنا آپ نے نکالا r کی value دوستو کتنا نکالا root 2 تو یہی پر آپ نے ان لکھنا ہے root 2 اور یہاں کاؤس ٹیٹا کی جگہ پلکنا ہے cos πائی بائی 4 پلس آئی سائن πائی بائی 4 ٹھیک ہے یہ کیا ہوا یہی آپ کا دوستو answer ہوا ہے یہی آپ سے دروی روپ یہی آپ سے دروی روپ پوچھا گیا ہے یہی آپ سے دروی روپ آپ سے پوچھا گیا اس کی value کتنی ہوگی مطلب آپ کو نکالنا تھا یہاں پر پہلا اسٹیپ یہی تھا کہ r cos theta is equal to 1 r sin theta is equal to 1 پہلا تو اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونے چاہے کہ دروی روپ ہوتا کیا ہے تو اس کو تلنا کرنا ہوگا پھر آپ کو اسی type سے لگانا ہے اگر آپ کو confusion ہو تو آپ books سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر آپ clear کر سکتے ہیں آئیے دوستو next question کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں next question آپ کو دیا گیا ہے کیا آپ سے پوچھا گیا ہے یہاں پر آپ سے پوچھ لیا گیا next question کیا ہے دوستو next question آپ سے ضرطر اے دیا ہے ضرطر بی دیا ان کے بیچ کونڈ یار کیجئے تو simple سی بات ہے دوستو تو کونڈ کیسے نکلتا ہے دیکھیں دیجئے ویڈیو اے دیا گیا ہے آپ کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو اے آپ کو دیا گیا ہے x square plus y square یہاں پر ویڈیو اے دوستو یہ دیا گیا ہے ویڈیو اے equal to دیا گیا ہے 2i cap plus 3j cap plus 4k cap یہ ہے آپ کا question اور ویڈیو اے equal to دیا گیا ہے i minus j plus k ان کے بیچ کونڈ آپ کو نکالنا ہے کونڈ نکالنے کے لئے کیا ہوتا ہے step آپ کو پتا ہوں یہ دوستو cos theta کا فارمولا ہوتا ہے vector a dot vector b upon mod of a mod of b تو simple سی بات ہے دوستو آپ کو vector a dot vector b نکالنے کے لئے اس کو دونوں کیا کرنا ہوگا simply سے آپ کو multiply تو آئیے دوستو multiply کرتے ہیں تو vector a dot vector b کا بھی ہم نے rule بتایا i کو i سے multiply کرنا ہے j کو j سے k کو k سے سب سے ایسے کرنا ہے تو i کو i سے کریں گے تو 2 ہو جائے گا اس کو اس سے multi-correct کتنا آئے گا 2 آئے گا اور پھر اس کے بات j کو j سے کریں گے تو کتنا آئے گا minus 3 آئے گا 4 کو اس سے کریں گے تو plus 4 ہوگا یہاں پر آپ کا آئے جائے گا کتنا دوستو یہاں minus 1 plus 4 equal to کتنا آئے گا 3 کتنا آئے گا 3 اور دوستو آپ کو نکالنا ہوگا vector mod of vector 1 تو یہاں mod of vector 1 کا مطلب rude اس کا لینا ہوتا ہے کس کا یہاں پر vector 1 کا rude لے گئے تو آپ لکھیں گے کیا اس کا لیں گے تو لکھیں گے 2 کا square کریں گے تو 4 ہو جائے گا 3 کا square کریں گے 9 ہو جائے گا 4 کا کریں گے تو آپ کا 16 ہو جائے گا تو 16 کتنا ہوگا دوستو 16 25 rude 29 آگیا vector a کی value کس کی vector a کی value آگیا vector b کی پکار mod of vector b کی value plus 1 کا square plus 1 کا square ایک point اور ایک آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر کہ اگر آپ کو اگر آپ کو یہاں پر ایسے دیا جاتا ہے i minus j plus تو آپ ایسا نہیں لکھیں گے کہ 1 square minus 1 square plus 1 square ایسا نہیں لکھا جاتا ہے یہ پورے square square لکھا جاتا ہے تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے 1 square plus 1 square plus 1 square ہوگا تو اس کا آیا جائے گا دوستو root 3 کتنا آگیا root 3 آگیا اب آپ کو vector a آگیا vector b آگیا اب آپ کو نکالنا ہے vector a vector b آپ نے نکال لیا 3 اب آپ داریکٹ فارمولے میں رگ دینا ہے تو cos theta equal to کیا ہو جائے گا اوپر آپ نے لکھا 3 cos theta equal to کیا ہو جائے دوستو cos theta کبھی ہم نے فارمولا کیا بتایا cos theta کو جو فارمولا ہوتا ہے cos theta cos theta equal to کیا بتایا دوستو vector a dot vector b upon mod up b ٹھیک تو آپ ہو جائے گا یہاں پر 3 ہو جائے اور نیچے ہو جائے root under root 29 into root 3 اب آپ اس کو cancel کر لکھ سکتے 3 by 29 چونکہ root 3 cancel کر تو under root لکھ سکتے cos theta equal to ہو گیا تو theta inverse کیا لکھ سکتے cos inverse under root 3 by under root 29 یہ ہی آپ کیا ہوا دوستو یہ آپ کیا ہوتا دیجئے گا ڈیفرنس کیا کرتے ہیں دیکھ ڈیفرنس کیا بتانے آپ کو 22 plus 22 plus آپ کی لئے دوستو یہاں دیکھئی کہ آپ سے question جو پوچھ رہا ہے دیکھ question آپ کو دیا گیا y equal to kya dیا y equal to dیا x power 4 plus 3 x cube minus 5 5 x تو یہاں پر آپ kya کرنا ہے 2 bar differentiate کرنا ہے तो आप लिखे گے d y by d x पहली बार differentiate फिर 2 बार differentiate अगर d3 y by d x 3 तो 3 बार differentiate करنا है ठीक है तो यहाँ पर आप लिखे क्या होगा ध्यां ध्यां दीजे आगे उसके बाद क्या होगा यहाँ होगा आप दूस्तो कितना यहाँ इसको लिखे 4 x cube 9 x square minus 5 यह किसकी value यह आई दोस्तो आप d y y dx किसकी दोस्तो यह d y dx अब आपको निकालना है d 2 y dx 2 तो दोबारा इसको differentiate करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 4 x cube का differentiation क्या होता है 3 x square plus 9 x square का differentiation क्या होता है 2 x और minus 5 का differentiation कितना होगा दोस्तो 0 5 क्या होगा 0 होगा तो यह part आपका 0 हो जाएगा आएगा 4 x square plus 18 x plus 18 x तो आपका यह आया किसका d2 y df2 कितना 12 x square plus 18 x तो दो हमने इसमे टाफ अच्छा लगा तो लाइक करिएगा प्लीस सपोर्ट जरूर करिएगा धन्यवाद